موسیقی 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 اگے نہ ہوائی جہاز نہ ریل گاڑی نہ ہی بس ہم اپنی کار لے کر جائیں گے راستے میں جہاں دل چاہے گا رک جائیں گے اور پھر لاہور بھی تو گھومنا ہے اپنی گاڑی نہیں ہوگی تو کیا مزا آئے گا سبا کہنے لگی ابو چھان آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن وہاں تو ہم رکشہ لے کر بھی گھوم سکتے ہیں لاہور میں تو اتنے زودہ رکشے ہوتے ہیں ابو نے تھوڑی دیر سوچا پھر کہنے لگے چلو انہی سے پوچھ لو جن کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم کیسے آئیں پھر فیصل نے اپنے دادا جان کو فون کیا سلام کرنے کے بعد پوچھا دادا جان ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ آپ کے پاس کس ذریعے سے آئیں ہوائی جہاز، ریل گاڑی، بس یا اپنی کار کے ذریعے فیصل کے دادا ابو بولے بیٹا اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ذرائع عام دورف میں بہت ترقی ہو گئی ہے ہوائی جہاز عام دورف کا تیز ترین ذریعہ ہے جس سے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہو جاتا ہے اسی طرح ریل گاڑی عام دورف کا محفوظ ترین اور سستہ ذریعہ ہے بس بھی عام دورف کا ایک ذریعہ ہے مگر سستہ نہیں کار بھی عام دورف کا ایک ذریعہ ہے جس میں ایک فیملی چھوٹا سفر کر سکتی ہے اس پر لمبا سفر کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور حادثے کا ڈر بھی رہتا ہے پہلے زمانے میں تو لوگ میلو پیدل سفر کرتے تھے یا پھر مختلف جانور سواری کے لیے استعمال کرتے تھے راول پنڈی سے لاہور پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے آپ تو یہ سفر چند گھنٹوں میں تیہ ہو جاتا ہے پھر بولے آپ اس طرح کریں کہ ریل گاڑی کے ذریعے آ جائیں دادا بو کی بات سن کر سب ریل گاڑی کے ذریعے سے لاہور جانے پر رضا مند ہوگے سبا تو خوشی سے اچھننے لگی مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے اس کہانی کو بہت غور سے سنا ہوگا آپ کو یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ ذرائع عام دورف کے ذرائع تو بہت زیادہ ہے لیکن سب سے سستہ ذریعہ اور سب سے محفوظ ذریعہ کونسا ہے ریل گاڑی کا سفر ریل گاڑی کا سفر محفوظ بھی ہے اور سستہ بھی ہے اور یقیناً آپ میں سے کئی طلبہ نے ریل گاڑی کا سفر ضرور کیا ہوگا آپ اس کہانی کو گھر جا کے دوبارہ دھرائیے جگہ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ